بسم اللہ الرحمن الرحیم افلاس سے تنگاہ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار میں باہر جاتا ہوں عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرما دے اور ہماری مصیبہ دور ہو کر یہ کہہ کر لکڑھارا معاش کی تلاش میں دوشے شہر چلا گیا لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائے تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لو لیکن کچھ نہ ہو سکا اسی فکر و پریشانی میں بارہ سال دیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی لکر ہارے کی بیوی اپنے خاون کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاون خط بھیجے گا لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر پاکے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جا کر نوکری تلاش کی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی ایک روز لکر ہاری نے خواہ میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جارو دے رہی ہوں کہ یکا یک حضرت جناب امام جاپر صادق علیہ السلام ماں اپنے اصحاب کے سہن خانہ وزیر میں تشریف لے آئے آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے صحابہ نے عز کیا یا مولا آج شب 22 رجب ہے تب حضرت نے اپنی زبان مبارک سے اشارت فرمایا کہ کوئی شخص کسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی حاجر نے پریشان کر رکھا ہو حسب دستور سواسر میدے کی پوریاں بنا کر دو کنڈوں میں رہ کر ہمارے نام کی نظر باعث رجب با وقت صبح نماز سے پارک ہو کر دلوائے اور حق سبحان تعالیٰ سے کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے حاجر طلب کرے جس وقت خواب میں لکرہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا اسی وقت با صدق دل نظر کرنے کی نیت کی اور باعث رجب کی صبح نماز سے پارک ہو کر اس نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا اب ذرا لکرہاری کے شہر کا حال سنیے یہاں تو باعث رجب با وقت صبح یہ لکرہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکرہارا درخ پر چڑھا ہوا لکڑیاں کات رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاری چھوٹ کر زمین پر گری اس نے جو کلہاری کو نکالا تو زمین میں کچھ شبا ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھوڑا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے اس نے اس وقت تو اس کو اس طرح پشیدہ کر دیا پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سمانے سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفن کیے ہوئے سونے کو نکال کر وہ اپنے وطن کی راہ لی اپنے رہنے کے لیے ایک آلشان محل بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زنگی گزارنے لگا ایک روز لکڑھاری نے اپنے شوہر سے سرگشت یعنی جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا سب بیان کر دیا جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑھارے کو دفن کیا ہوا خزانہ ملا لکڑھارا ابھی صدق دل سے ایمان لے آیا ایک روز وزیراعظم کی بیوی محل کی چھت پر کھڑی ہوا کھا رہی تھی کہ اس کو ایک آلشان محل نظر آیا اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا یہ کس کا محل ہے کنیزوں نے بتایا اس لکڑھارے کا جس کی بیوی یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی یہ سن کر وزیراعظم کی بیوی نے لکڑھارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے اس نے تمام حالات بیان کیے مگر وزیراعظم کی بیوی کو یقین نہ آیا بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے شوہن نے چوری کی ہوگی جس کی بدونت مالدار ہوا ہے وزیراعظم کا یہ خیال فاصل دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیراعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں سے ایک وزیراعظم اس کا دشمن تھا اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چوگلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے حضور علی جناب اسے طلب فرمائے بادشاہ نے اسی وقت وزیراعظم کو بلا کر حساب طلب کیا وزیراعظم سے ہی حساب نہ دے سکا چنانچہ بادشاہ غزمناک ہو گیا وزیراعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوس کا کھیت نظر آیا وزیراعظم نے اپنی بیوی سے دو درہم لیے جو کہ اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوس خرید کر رمال میں بھانگ لیا کہ کسی جگہ اتمنان سے بیٹھ کر کھائیں گے اتفاق سے جس دن وزیراعظم پر عطاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا ہوا تھا وہ رات تک واپس نہ آیا تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا اسی وزیر نے جس نے وزیراعظم کی جوگلی کھائی تھی بادشاہ سے آج کیا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیراعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادہ کو قتل کر دیا یہ سن کر بادشاہ نے وزیراعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا سپاہی گئے اور وزیراعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے اس وقت تک وزیراعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا بلکہ اس طرح رومال میں بانا ہوا تھا اسی حالت میں گرفتار ہو گیا بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے رومال کھولا گیا کھول کر بکھایا گیا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادہ کا سر نظر آیا بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیراعظم کو قید میں رکھو اور جیسے ہی صبح ہو اس کو قتل کر دینا وزیراعظم اور اس کی بیوی جیل خانے میں بھیل دیئے گئے وزیراعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی ہے کہ ہم پر یہ ناگہانی مسئیبت کیسی آئی کونسا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا ہے جس کی سزا بھوکت رہے ہیں اس پر وزیراعظم کی بیوی نے لکڑھارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا وزیراعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی کہ تُو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا توبہ کر امام کا فرمان درست ہے الغرز دونوں رات بھر گریہ وزاری کی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے صدق دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی خداوندہ عالم نے ان کی دعا قبول فرمالی اور صبح کو شہزادہ نے شکار سے واپس آ کر باہشاہ کے قدم بوسی کی باہشاہ نے شہزادہ سے دریافت کیا اے نور چشم تم اتنے عرصے تک کہاں رہے ارز کیا حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے ایک باغ میں قیام کیا تھا باہشاہ نے شہزادہ کو مہن کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر آزم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رمال سر کو بھی طلب کیا جس میں برائے تربوز شہزادہ کا سر نظر آیا تھا اس رمال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے باہشاہ سخت متعجد ہوا اور وزیر آزم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے وزیر آزم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا وہ سب بیان کر دیا باہشاہ نے یہ سن کر لکر ہارے اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے انہیں نے تمام حالات بیان کر دیئے جس کو سن کر باہشاہ بھی صدق دل سے انان لے آیا اور وزیر آزم کو بھی پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چوغر خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا اللہ تعالی ہماری مرابے حضرت امام یعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے نماز صبح کے بعد اس کہانی کو پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروب پڑھیں تین بار صورت الفاتحہ تین بار صورت الاخلاص اور کل ہوا اللہ ہوا حد پھر تین بار دروش شریف پڑھ کر نیاز دیں اور حضرت امام یعفر صادق علیہ السلام کو حدیعہ کریں اور اللہ سے اتنے حاجت پلب کریں امام کا واسدہ دیکھ کر بے شک اللہ تعالی ہماری مرابیں قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا اور جو ناظرین ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچ سکے اور سب کو اور سب کو حضرت امام یعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلانے کی حقیقت اور مقصد پتا چل سکے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ